بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج کے جاتے وقت کے اندر جو کہ پاکستان میں مہکائے کی جو شرح ہے وہ اپنی بلند ترین جگہ پر موجود ہے اور گاڑی لینا میرے کے حال میں ایک میڈل کلاس بندے کے لیے ناممکن سا کام ہو گیا کیونکہ آج کل جو سب سے چھوٹی گاڑی جو کہ آلٹو مانی جاتی جو اس کا مٹیرل بھی انتہائی لو کاسٹ ہے وہ بھی مارکیٹ کے اندر تیس لاکھ کے آس پاس جب وہ چل رہی ہے تو ایسے میں ایک میڈل کلاس کے لیے ایک اچھی گاڑی لینا تقریبا تقریبا ناممکن ہے تو اس کے لیے لوگ بینک کا انتخاب کرتے ہیں اور بینک کا انتخاب کرتے ہیں وہ آپ کو دو چیزوں کا ہمیشہ کیا رکھنے چاہیے ایک تو یہ کہ وہ بینک آپ کو ایک اسلامی وی کے اندر جا وہ گاڑی کا لون دے اور دوسرا آپ اس کے اندر کوئی یوز اور نیو گاڑی کوئی وی جا وہ لے سکتے ہیں باقی جو کریٹیریا ہے وہ بینک تمام کا سیم ہی ہوتا ہے بندہ اہل ہے آپ کی منتلی انکم کتنی چاہیے ہوگی اس کے علاوہ جہاں وہ کون کون سی گاڑیاں آپ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ جہاں وہ آپ کو ڈاکومنٹس کون کون سے ریکوائیڈ ہوں گے آپ کی مہانہ کس کتنی بنیں گی تو یہ ساری چیزیں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بہت ہی آسان وی میں آپ کو بلیں گی تو ویڈیو کو آپ لوگ نے پورا دیکھنا ہے اور اگر آپ لوگ بزنس ویڈالی یوٹیوب چینل کے اوپر پہلی دفعہ ہیں تو سبسکرائب کرنا مت پولے گا بہت شکریہ اس سکیم کا نام رکھا گیا ہے اعتماد ہم سفر آٹو فائننس سکیم یہ سکیم ایک اسلامی کانٹریکٹ ڈیمنشن مشارقہ کی بنیاد پر کام کرتی ہے اس کے لیے آپ پاکستانی نیشنل ہونے چاہیے اور آپ کے پاس پاکستانی کار یا نائک آپ ہونا لازمی ہے اگر آپ لوگ کسٹمر ٹائپ کی بات کریں کہ کون کون سے کسٹمر اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو وہ ہے جی سیلف ایمپلائیڈ یعنی سیلیڈ ایمپلائیڈ پرمننٹ یا کونٹریکٹل کوئی بھی کر سکتا ہے سیلف ایمپلائیڈ جو اپنے کام کرتے ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں بزنسمن بھی کر سکتے ہیں اور اس کے لیے نان ریزیڈنس پاکستانی وہ بھی اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اگر وہ پاکستان میں نہیں ہیں کسٹمر کی میں ایج کی بات کروں تو اگر آپ سیلیڈ ہوں گے تو آپ کی عمر 21 سال منیمم ہونی چاہیے اور میکسیمم 60 سال ہونی چاہیے اگر آپ لوگ بزنسمن ہیں سیلف ایمپلائیڈ ہیں یا کسی اور کام کرتے ہیں یا پاکستان میں نہیں رہتے ہیں تو آپ کی عمر میکسیمم 65 سال تک ہونی چاہیے نیٹ منتلی انکم یہ بات کروں اگر آپ تنخواہ دار طبقے سے تعلق رکھتے ہیں تو پچاس ہزار کم مز کم آپ کی تنخواہ ہونی چاہیے اس کے بعد اگر آپ سیلف ایمپلائیڈ ہیں یا بزنسمن ہیں تو آپ کی تنخواہ جوہ پچاس ہزار سے سٹارٹ ہوگی اور تقریباً جو ناریزیڈیس پاکستانی ہوں گی ان کی چار لاکھ رپے ہونے چاہیے یعنی جو لوگ باہر موقیم ہیں وہ اس گاڑی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ان کی سیلری جو ہے وہ کم مز کم چار لاکھ رپے ہونی چاہیے لینٹ آف سروریس بزنس کی بات کروں اگر آپ لوگ سیلریڈ ہوں گے یعنی آپ کا جو جاب کے اندر ایکسپیرینس کتنا ہونے چاہیے تنخواہ دار کے لیے ایک سال کا ایکسپیرینس ریکوائیڈ ہوگا منیموم چھے منت آپ کا ایکسپیرینس ہو کم مز کم لیکن میکسیما ایک سال کا ہوگا تو اچھی بات ہے اور آپ کی کرنٹ اپلائیمنٹ سلیپ بھی ساتھ لگے گی اگر آپ لوگ سیلف امپلائیڈ ہیں بزنس مین ہیں اور نان ریزیس پاکستانی ہیں تو آپ کا دو سال کا جب وہ کرنٹ پروفیشن کے اندر یا بزنس کے اندر ایکسپیرینس ہونا ضروری ہے کون کون سی گاڑی آپ لے سکتے ہیں نیو گاڑی لے سکتے ہیں یوزڈ لوکلی اسمبلڈ گاڑی لے سکتے ہیں اور مینوفیکچرڈ میں ویہیکلز یعنی جو لوکلی مینوفیکچرڈ ویہیکلز ہیں وہ آپ لوگ یہاں سے لے سکتے ہیں باہر کی ایمپورٹ گاڑی ہوئی آپ لوگ اس کے تحت نہیں لے سکتے ہیں اس کے لئے اب بات کریں تو پارٹ پارٹی ایکسپوزر یعنی کہ ایک بندہ ایک پارٹی کا ایک فرد جب وہ کتنا یہاں پر لون لے سکتا ہے تو اوہرال جیابو جی ایک بندہ تقریبا جو اس وقت سٹیٹ بینک کا روٹ چل رہا ہے تیس لاکھ روپے سے زیادہ کا اس کو گاڑی کے لئے لون نہیں دیا جائے گا اگر آپ آر ایڈی کسی بینک سے لون لے چکے ہیں تیس لاکھ کا اور آپ کسی دوسرے بینک کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ میں اس بینک سے بھی لے لوں تو ایسا ممکن نہیں ہے آپ کو اوہرال ایک بینک ہی تیس لاکھ سے زیادہ کا لون نہیں دے سکتا اگر ایک بینک نے پندہ لاکھ کر دیا ہویا اور دوسرا بینک بھی آپ کو لون اپرووڈ کر دیتا ہے تو وہ پندہ لاکھ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے میکسیمم گول ملا کے تیس لاکھ روپے تک آپ کو لون مل سکتا ہے آپ چاہے دس بینکوں سے لیں یا بیس بینکوں سے لیں فائنینچنگ پیریڈ کی بات کروں کتنے پیریڈ کے لئے آپ کو ملے گا اور کتنی سی سی کی گاڑی آپ لے سکتے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ لوگ ایک ہزار سی سی کی ایک سال سے لے کے پانچ سال آپ لوگ اس کے لئے لے سکتے ہیں اگر آپ لوگ اگر آپ لوگ اگر آپ کی گاڑی ایک ہزار سی سی سے اوپر کیا ہے تو وہ ایک سال سے لے کے تین سال تک کے لئے آپ وہ گاڑی جب وہ قسطوں میں لے سکتے ہیں بات کریں یہاں پہ جی ڈاؤن پیمنٹ کی تو ڈاؤن پیمنٹ جی ہے وہ نیو یوز انکلوڈنگ لائٹ کمرشل ویکلز تیس پرسنٹ ہوگی منیمم جی ہے وہ تیس پرسنٹ ہے اور اسی پرسنٹ یعنی آپ لوگ میکسیمم گاڑی کا اسی پرسنٹ جی ہے وہ ڈاؤن پیمنٹ کی مدھ پہ پے کر سکتے ہیں اگر آپ پے کرنا چاہتے ہیں ڈاکومنٹ رکوائٹس کی میں بات کروں کون کون سے کاغذات کی آپ کو ضرورت ہوگی آپ کو جہاں سی این ایسی اور نائک آپ کی ضرورت ہوگی اس کے بعد دو پاسپورٹس آئیس کی فوٹوک لگیں گی کلڑ فوٹو گرافز لگیں گے اس کے بعد کافی آف لیٹیس تری منٹس سیلری سکپس کی لگیں گی انکم پروف آپ کا لگے گا لازٹ شے منٹ کی بینک سٹیٹمنٹ لگے گی اس کے بعد جو سائنڈ ہو بینک سے اور اس پر سٹیمس لگی جنہوں جس کے اندر آپ کی سیلری جو انکم ہے وہ آپ کی وہاں پہ جو اس کی ٹرانزیکشن وہ وہاں پہ شوہ ہونی چاہیے کافی آف جب آپ کے پاس آپ کے یوٹیلٹی بل کی ایک لئے ٹیسٹ کافی اور آپ کے جو اپلیکیشن فارم جو آپ لوگ اس کے لئے سبمیٹ کریں گے وہ فیل ہونا چاہیے اس کے لئے کچھ اور ڈاکومنٹس ہوں گے وہ بھی آپ لوگوں نے سبمیٹ کرنے ہیں اب بات کریں یہاں پہ چالیس پرسنٹ آپ کا نیٹ منسلی انکم سے زیادہ ڈیبٹ برڈن ریشن نہیں ہونی چاہیے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگ کسی اور بینک سا ریڈی کوئی لون لے چکی ہیں لازمی نہیں ہے کہ کار کا لون ہو کوئی آپ لوگ ہوم لون لے چکی ہو یا کسی بھی طرح کا اور آپ کسی ڈیبٹ کارڈ کا کوئی کریڈٹ کارڈ کا لون ہے تو وہ اگر آپ نے لیا ہوئے وہ آپ کی آپ کی فاری زیمپل وہ لون آپ پہ کر رہے ہیں وہ مہینے کا چالیس ہر کس بنتی ہے اور آپ کی تنکہ ہے ایک لاکھ روپے تو مہینے کا چالیس پرسینٹ آپ کا ڈیبٹ برڈن ریشو ہے تو وہ چالیس پرسینٹ سے زیادہ کا نہیں ہونا چاہیے اب یہاں پہ میں کیلکولیٹر پہ آ جاتا ہوں کہ اس کی کس کسی بنے گی اگر آپ کوئی گاڑی کھریتے ہیں اور انڈ پہ ہم لوگ بات کریں گے کہ آپ اس کو اور آپ ڈاؤن پیمنٹ دے رہے ہیں جی میں کہتا ہوں میں جی تیس پرسینٹ کی ڈاؤن پیمنٹ دے رہا ہوں گا اس کو اور میں لینا چاہ رہا ہوں پانچ سال کے لیے اور یہاں پہ آپ لوگ جہاں وہ کیپچا فل کریں گی اس کے بعد اب یہاں پہ ہمارے پاس جہاں وہ کالکولیٹر آ چکے ہیں یہاں پہ کسٹوار ایکویلٹی کتنی بنے گی ساڑھے چار لاکھ روپے تیس پرسینٹ کے حساب سے فائننسنگ ریکوائیڈ کتنی ہوگی ستر پرسینٹ آپ کو بینک سے لانچ آئیے ہوگا وہ کتنی رقم بنے گی بنے گی دس لاکھ پچاس ہزار روپے اس کی کسٹ کتنی بنے گی تقریبا تقریبا پینتیس ہزار روپے کی اس کی کسٹ بنے گی اندازن یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کسٹ کا اور یہاں پہ گاڑی کی مالکیت یہاں میں لکھی ہے پندرہ لاکھ روپے تو اس طرح یہاں سے آپ لوگ اس کو کلپولیٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اس کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے طریقہ کار بھی آپ کو بتایا ہوا ہے یہاں پہ ہاؤ ٹو اپلائی پہ میں کلک کر کے آپ کو وہ بھی گائیڈ کر دیتا ہوں یہاں پہ سب سے پہلے تو آپ کو اپلیکیشن فارم فیل کرنا یہاں سے آپ لوگ اپلیکیشن فارم اور آپ کی جو جتنی بیولیکیشن ہے وہ آپ لوگ نے ساری ڈاکومنٹس کے ساتھ جب آپ لوگ نے بینک جہاں پرانچ جا کے آپ لوگ نے سب میٹ کرنی ہے اور آپ لوگ نے اس کی پروسیسنگ فیس بھی ادا کرنی ہوگی جو کہ راؤنڈ آباوٹ ٹو تھاؤزنڈ روپیس ہوگی ایک چیز جو ہاں پہ میں انکلوڈ کرنا بھول گیا تھا وہی ہے کہ پروسیسنگ فیس میں نے آپ کو دو ہزار بتائی تھی وہ چوبیس سو روپی ہوگی وہ نام ریفانڈیبل ہوگی اس کے علاوہ آپ کی جو کریٹڈ ہسٹری ہے وہ کلین ہونی چاہیے یعنی کہ بالکل آپ کلیر ہونے چاہیے آپ نے پہلے کبھی کوئی لون لیا بھی ہو تو وہ آپ لوگوں نے ٹائم پہ پہ کیا ہوا ہو جب آپ لوگ گاڑی لیں گے تو وہ آپ کے نام پہ ریجسٹرڈ ہوگی لیکن ساتھ میں ایچ پی ایک مارک ہوگا وہ نیشنل بینک کے فیور میں ہوگا وہ جب چاہے آپ کی گاڑی کو وہ ٹھیک کر سکتا ہے اگر آپ لوگ اس کی ساتھ کو پہ نہیں کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کسٹمر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے وقت کے اسی مدد کے دوران تو وہ لیگل فارمیلٹیز کو پوری کر کے وہ گاڑی یا تو بینک خرید لے گا یا پھر کوئی اور بندہ خریدنا چاہے تو وہ اس کو خرید لے گا اگر آپ لوگ مدد کے دوران یعنی لون کے دوران اگر آپ گاڑی سیل کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ سیل بھی نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ لیٹ پیومنٹس کریں گے ایک ساتھ پہ کریں گے تو اس پہ آپ کو پنلٹی پڑے گی دس ہزار روپے گی جو کہ کسی چیارٹی کو سینڈ کر دی جائے گی بینک اس کو اپنے پاس نہیں رکھے گا امید کرتا ہوں آپ کو تمام انفرمیشن میں نے پہنچا دی ہے اگر آپ کو پھر بھی کچھ کوئیسن ہو کچھ بھی پوائنٹ پہ تو آپ لوگ لیٹ چھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھے لگے تو لائک کرنا مت پھولیے گا چینل پہ نہیں ہے تو سیبسکرائب کیجئے گا بہت شکریہ